شادی کی چار شرطیں پہلی شرط ہے ایجاب و قبول لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تیرہ عقد فلاں لڑکے سے کیا جا رہا ہے تو راضی ہے تو اگر وہ زبان سے کہہ دیتی ہے یا چھپ رہتی ہے تو یہ ہے ایجاب اب پھر لڑکے سے کہا جائے گا حلا لڑکی تیرے عقد میں دی جا رہی ہے تجھے قبول تو کہہ رہا ہے قبل تمہیں نے قبول کیا تو لڑکی کی طرف سے ایجاب اور لڑکے کی طرف سے قبول یہ پہلی شرط ہے ایجاب و قبول اور دوسری شرط مال دینا ضروری ہے محر فرض ہے واجب ہے اور یہ محر اس لڑکی کا حق ہے باپ اور بھائی اس محر کو لے کر اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے بلا اجازت بہن کی یا بیٹی کی محر استعمال کرنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ محر اس لڑکی کا حق ہے محر ضروری ہے تو ایک ہے ایجاب و قبول لڑکی کی طرف سے ایجاب لڑکے کی طرف سے قبول یہ پہلی شرط ہے نکاح کی اور دوسری کنڈیشن دوسری شرط یہ ہے کہ محر ہونا چاہیے محر ضروری ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ گواہ موجود گواہ ضروری یہ تین شرطیں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قبضہ دائمی ہو قبضہ دائمی ہو کیا مطلب دس دن کے لیے نکاح کرنا اس کے بعد اسے طلاق دے دینا یہ ہے متعا یہ حرام ہے اور حلالہ مرووجہ جو آج رائج ہے کہ جذبات میں آ کر کہ لڑکے نے اپنی بیوی سے کہہ دیا شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دیا میں نے تجھے طلاق دیا میں نے تجھے طلاق دیا جبکہ ایک ہی طلاق پڑی ابھی لڑکا اس سے رجوع کر سکتا ہے کہہ دیا انہوں نے کہ تین گولیاں کافتی تین طلاق بول دیا اب وہ لڑکی اس کے اوپر حرام ہو گئی اب کیا کرتے ہیں بھائی آپ اس لڑکی سے شادی کرلو میری بیوی سے شادی کرلو رات گزارو اور صبح اس کو طلاق دے دو یہ حلالہ مرووجہ چونکہ اس میں دائمی قبضہ نہیں ہے دائمی قبضہ ہونا چاہیے تو یہ چار شرطیں ہیں نکاح کے لیے ایجاب و قبول محر گواہ دائمی قبضہ یہ نہیں سات دن کے لیے نکاح کرلو ایک مہینے کے لیے نکاح کرلو اس کے بعد طلاق دے دو یہ جائز نہیں اس کو متعا کہتے ہیں اور حلالہ مرووجہ کہ آج رات گزارلو میری بیوی کے ساتھ کل اسے طلاق دے دینا میں اس سے شادی کرلوں گا یہ حلالہ مرووجہ ہے یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں دائمی قبضہ نہیں ہے پھر سے بولتا ہوں میں نکاح کے لیے چار شرطیں ہیں ایجاب و قبول محر گواہ دائمی قبضہ ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ پائی جائے تو نکاح نہیں ہوگا رہا خطبہ نکاح جو مولوی صاحب پہلے پڑھتے ہیں ایجاب و قبول سے قبل وہ سنت ہے اگر کبھی نہ بھی پڑھا جائے تو شادی ہو جائے گی نکاح ہو جائے گا تو نکاح کی ہے چار شرطیں معلوم ہو گئیں اور خطبہ سنت اس میں ایک اور نقطہ ہے ان تبتہو بی اموالکم اے مردو تم اپنے مال کے ذریعے چاہو تو مال کی اضافت کی گئی ہے مردوں کی طرف اس کا مطلب خرچہ پورا لڑکا کرے گا لڑکی کی طرف سے خرچہ نہیں کیا جائے گا اس میں جہیز کرد ہے جو مانگتے ہیں کہ بھئی ہمیں گاری چاہیے بھوڑا چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اس کو کہتے ہیں جہیز بی اموالکم اے مردو تم اپنا مال خرچ کرو اس کا مطلب شادی میں مال خرچ کرے گا لڑکا لڑکی والے کو مجبور نہیں کیا جائے گا اور جہیز کے نام پر گھوڑے جوڑے کے نام پر اس سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی اگر آدمی مطالبہ کرتا ہے تو یہ مطالبہ اس آیت کریمہ کے اس ترقیب پر خلاف ہے گویا بی اموالکم جہیز کا رق ہے کا خرچ کرے گا پیسہ لڑکی کی طرف سے کوئی خرچ نہیں کیا جائے گا تو آج سے ہمارے نوجوان یہ تہیہ کر لیں کی برکت اسی شادی میں ہے جس میں گھوڑے جوڑے کو درمیان میں نہ لیا گیا ہو تہیہ کر لیں نیت کر لیں کہ اللہ رزاق ہے کسی کے اوپر دباؤ ڈال کر کے جہیز کے نام پر گھوڑے جوڑے کے نام پر حاصل کر کے لے آنا زیادہ دنوں تو ہیہ کر لیں کہ ہم اچھی لڑکی نیک لڑکی دیندار لڑکی سے شادی کریں گے لڑکیاں بھی یہ تہیہ کریں کہ ہمیں اس گھر میں جانا ہی نہیں ہے جس گھر سے گھوڑے جوڑے کی رقم کا مطالبہ ہو اور ہمیں دیندار اور غریب لڑکا منظور ہے